اکستانی وزیر خاجہ ہناربانی کھر اور ان کے بھارتی ہم منصب ایس ایم کھرشنا کی ملکات میں دونوں ملکوں کے نرمیان اعتماد سازی کے منصوبوں کے بارے میں بات ہوئی لیکن کشمیر میں تجارت اور سرحت کی دونوں جانب آمد و رفت آسان بنانے کے علاوہ بڑے مسئلے جیسے سیاچین، سرکھریک یا کشمیر پر کوئی سمجھوتا تین نہیں پایا واشنگٹن کے حدسن انسٹیوٹ سے منصولک تجزیہ کار اپنہ پانڈے کہتی ہیں کہ ان مذاکرات میں کسی بڑی پیشرف کا امکان کم تھا لیکن باتشیت کا سلسلہ جاری رکھنا اہم ہے میں نہیں سمجھتی کہ ان مذاکرات سے کوئی بڑا نتیجہ حاصل ہوگا لیکن اہم باتشیت ہے کہ دونوں ممالک ایک اچھے محول میں باتشیت کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے ایک نئے وزیر خارج آئی ہیں اور اب تک ان مذاکرات کی راہ میں کوئی بڑی رکاوت سامنے نہیں آئی امریکہ میں بھی پاک بھارت مذاکرات کو ایک مضبط قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے ہفتے بھارت کے دورے میں امریکی وزیر خاجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال ہو اور وہ دونوں ممالک کو مذاکرات جاری رکھنے کی تجویز ہی دے رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت تیار نہیں ہے یہ کرنے کے لیے اور شاید امریکہ چاہتا ہے کہ ان دونوں ممالک کی جو مسائل ہیں ان میں شامل ہوئے بغیر پاکستان کی پولیسی اور ہندوستان کی پولیسی کو مضبوط بنائے الہدہ اور وہ میرے نزدیک ممکن نہیں ہے موید یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان کی مغربی سرحد پر شدد پسندوں کی خطرے کے موجودگی میں پاکستان کی زیادہ توجہ اپنی مرشقی سرحد پر ہونا امریکہ کے لیے پریشان کن ہے لیکن اپرنا راو کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاک بھارت مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے لیے سب سے مصبت کردار یہ ہوگا کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے دونوں ملکوں سے بات چیت جاری رکھنے کو کہے امریکہ شاید حساس معلومات کے تباتلے جیسے معاملات میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھارت اور پاکستان ایک دوسرے سے زیادہ امریکہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اپرنا پارنڈے کہتی ہیں کہ اس وقت دونوں بھارت اور پاکستان دو طرفہ مذاکرات میں امریکہ کی شمولیت نہیں چاہتے بھارت شروع سے ہی نہیں چاہ رہا کہ امریکہ بات چیت کا حصہ بنے اور اگرچہ پاکستان ماضی میں ان مذاکرات میں امریکہ کی شمولیت کا حامی رہا ہے تاہم ان دنوں چونکہ پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ ہے اس لیے پاکستان بھی امریکہ کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کرنا چاہتا لیکن کئی تجہکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی بڑی پیشرف نہیں ہوتی امریکہ کے لیے افغانستان میں استقام قائم کرنے کی راہ آسان نہیں ہوگی اور اس لیے پاک بھارت مذاکرات واشنگٹن کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہیں گے رزا نکوی اردو ویو اے واشنگٹن